السلام علیکم تمام دوستو کو ایوری تنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج تو کپیل سسٹم ختم ہوا لیکن اس کے ساتھ تو کچھ اور مسئلے پیدا ہوئے کچھ مسائل غیر ملکیوں کے لئے پیدا ہوا ہے اور وہ مسائل ہے دوستو خروج نہائی کے مطالق اور خروج عودہ کے مطالق یہ نہیں اگر اب کوئی غیر ملکی خروج نہائی جائے گا یا خروج عودہ جائے گا تو وہ سعودی عرب نہائی کہیں دوبارہ نہیں آسکے گے بلیک لسٹ ہوگے کس حالت میں بلیک لسٹ ہوگے جس میں دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی کسی کپنی کے ساتھ اخت کیا ایک سال کا اور آپ بیچ میں چھٹی چلے گئے واپس نہیں آیا تو پہلے یا ستین سال والا فابندی نہیں ہوگا اگر آپ نے چھٹی ایکسپیر کی واپس نہیں آیا تو آپ سعودی عرب نہائی کبھی داہل نہیں ہو سکے گے ہمیشہ کے لئے بلیک لسٹ رہو گے اسی طرح دوستو اگر کسی نے اخت کے دوران اس کا اخت ابھی ساری اور جاری ہے اس میں کچھ مہینے باقی ہے اور اس نے خروج نہائی لگایا چلا گیا تو وہ بھی دوبارہ سعودی عرب نہیں آسکے گے اگر اس کا اخت ختم ہوا اس کے بعد اس نے خروج نہائی لگائی تو ٹھیک ہے وہ پھر نئے ویزے پر آسکتا ہے لیکن اگر کسی نے اخت کے دوران ہی اپنا خروج نہائی لگایا اخت اس کا ساری اور جاری ہے ابھی اس میں مہینے باقی ہے سال باقی ہے چلا گیا تو وہ سعودی عرب دوبارہ نہیں آسکے گے وہ بلیک لسٹ ہوگا اسی طرح دوستو اگر کسی نے اپنا خروج عوضہ لگایا چھٹی چلا گیا واپس نہیں آیا چھٹی اکسپار ہوا تو وہ پھر سعودی عرب نہائیہ نہیں آسکے گا ممنود ہل ہوگا بلیک لسٹ ہوگا اگر اس نے اقت بیچ میں چھوڑا تو یہ قانون دوستو باقی ادھا آج سے لاغو ہو چکا ہے جن لوگوں نے اپنی کپنی کو ساتھ آج اقت دوبارہ سائن کیا ہے اس کے ساتھ اقت خجدید کیا ہے تامینات میں اکسپٹ کیا ہے یا سائن کیا ہے کوئی بھی طریقہ کیا ہے تو وہ اگر آج کے بعد چھٹی جائے گا چھٹی اکسپار کر کے واپس نہیں آئے گا تو اس کو ممنود ہل کیا جائے گا نہائیہ سعودی عرب کبھی نہیں آسکے گا ساتھ میں دوستو خروج نہائی کا قانون بھی آج ہی سے شروع ہو اگر کسی نے اقت بیچ میں چھوڑا تو وہ سعودی عرب کبھی نہیں آسکے گا اس سے پہلے دوستو جو قانون تھا وہ تین سال کا تھا لیکن اب بیچ میں اگر آپ اپنے صاحب الامر کو آنا چاہتے تو آسکتے تھے لیکن دوستو اس میں کبھی سعودی عرب واپس ہی کا چانس نہیں دیا جائے گا لیکن چودہ مار سے پہلے جن لوگ کے خروج ادھے اکسپار ہوئے ہیں سعودی عرب واپس نہیں آئے تو اس کا وہی تین سال وال اپنا قانون رہے گا لیکن جو لوگ آج کے بعد اقت کرنے کے بعد واپس نہیں آئے گا تو سعودی عرب ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم